بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 18 اپریل 2020 ہے اور آج کی تاریخ میں مفتی آزم سعودی عربیہ الشیخ عبدالعزیز الشیخ کا بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے سعودی عرب کے مفتی عام الشیخ عبدالعزیز الشیخ نے جمعہ کے روز اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر موجودہ وبائی مرض پر قابو نہ پایا گیا تو ایسی صورت میں نواز تراوی اور عید الفطر گھروں میں ہی ادا کی جائے گی اس وبا کی وجہ سے اس رمضان المبارک کی آمد سے متعلق متعدد سوالوں کا جواب دیتے ہوئے الشیخ عبدالعزیز نے مذکورہ اعلان کیا ہے یہ سوالات امور اسلامی اور دعوت ارشاد کی وزارت سے پوچھے گئے تھے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے الشیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کی تراوی فرزندان اسلام اپنے گھروں میں ادا کریں کیونکہ متعلقہ حکام نے وبائی مرض کے پھیلاؤ کے پیش نظر تراوی مساجد میں احتمام کرنے سے معذرت ظاہر کی ہے تاہم عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئی ہے الشیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا ہے کہ اگر موجودہ وبائی مرض پر قابو نہ پایا گیا تو نماز عید کھلی جگہوں پر اور مساجد میں ادا نہیں کی جا سکے گی تو ایسی صورت میں خطبہ کے بغیر لوگ اسے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں اس سے قبل بھی اس حوالے سے ایک فتوہ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی نماز عید کذا ہو جائے تو وہ بغیر خطبہ کے اسے گھر پر ادا کر سکتا ہے یاد رہے کہ اسلامی امور کی وزارت کے انچارج عبداللطیف الشیخ نے گزشتہ ماہ نماز جمعہ اور نماز باجمات مساجد میں ادا کرنے پر پابندی آئید کی تھی تاکہ مملکت میں اس وبا سے بچنے کے لیے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس وبائی مرض سے ہماری بہت جلد جان چھڑائے گا اور انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی اور حرمین شریفین بہت جلد کھلیں گے دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کار نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ